بلوچ ایک جاتی کمیڈی کی طرف سے اسلامباد میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اب سے کچھ دے پہلے مہارنگ بلوچ نے واپس یہاں پہ جتند موجود افراد تھے ان سب کو واپس بلوچستان لے جانے کا کہا ہے اور کہا ہے کہ ان کی تحریک کا اگلا فیز شروع ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت انسانی حقوق سے کام کرنے والے افراد صاحب خٹک صاحب موجود ہیں خٹک صاحب مہارنگ بلوچ یہاں سے واپس جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ مایوس ہو کر جا رہی ہیں ریاست ان کے ساتھ جو تھا جو ان کے مطالبات تھے ان کو پورا نہیں کر سکی گزارش یہ ہے کہ میں تو چند دن سے دیکھ رہا ہوں یہاں یہ مایوس ہونے والے لوگ نہیں ہیں یہ اپنے پہاڑوں کی طرح مستقم کھڑے ہیں ایک نیا فیز چلا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دورے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کے ریاستی داروں کو ایکسپوس کیا ہے جو کہتے تھے کہ بلوچ سب لڑنا چاہتے ہیں بندوقیں اٹھائی ہوئے ہیں یہ پورا من لوگ یہاں مہین میں نہیں بیٹھے رہے کوئی ان سے بات کرنے نہیں آئے بلکہ ان کو حیرس کرنے کی کوشش کی ان کو دھرانے دھمکانے کی کوشش ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ کا نیا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور بلوچستان کے باہم کافی بیدار ہو گئے ہیں اس وقت یہاں پر سمی دین بلوچ بھی یہاں پر موجود ہیں سمی سے بات کرتے ہیں سمی آپ روحوں کا فیض ہے وہ مکمل ہوا کیا توقعات تھی جس طریقے سے ماضی میں ہمارے ساتھ بار بار جھوٹے یقین دہانیاں ہوئی ہیں حکومت کی طرف سے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں جن پر بعد میں کبھی کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی ہے تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئی ہے ہمیں کوئی خاص ایکسپیکٹیشنز نہیں تھے کہ ہم یہاں پر آئیں گے اور ہماری بات مکمل طور پر حکومت سنے گی ہم یہاں پر آئے تاکہ ہم اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا سکیں اور جو عام یہاں کی آبادی ہے جو لوکل کمیونٹی ہے ہم ان کے سامنے اپنی بات رکھیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہے اور خاص طور پر پنجاب کی عوام جس کو آج سے پہلے کبھی بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں پتا نہیں تھا یہاں پر ایسے بھی لوگ آئے ہم سے ملنے بیٹنے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آج سے پہلے صرف یہی سنا ہے جو لوگ بلوچستان میں سڑکوں پر آتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں ان کے اور ایجنڈاز ہیں لیکن اب ہم یہاں پر آئے ہیں ہمیں پتا چلا ہے کہ بلوچستان کی ماں ہیں بہنیں کس عذیت سے دو چار ہیں حکومت بلوچ جگجادی کمیٹی کے تمام الزامات کی تردید کرتی آئی ہے حکومت کا دعویٰ ہے کہ زیادہ تر میسنگ پرسن خود کے ہی جا چکے ہیں یا پھر بیرون ملک مقیم ہیں